پرائے راہ صاحب کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر شبلی فراز اور شہزاد اکبر میڈیا سے مخاطب ہیں اور وہ اس بات میں بھی ناکام رہے کہ وہ کسی قسم کے ثبوت پیش کر سکیں ان کی بیٹی مریم نواز جو کہ آج پرس سے مخاطب تھی وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم تو خاندانی رئیس ہیں اگر خاندانی رئیس ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے پیسہ صحیح طریقے سے بنانا اس میں کوئی جرم نہیں ہے اسلام بھی اجازت دیتا ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے آپ اپنی محنت سے ہی مانداری سے پیسے بنائیں اساسے بنائیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آپ سے یا کوئی عدالت آپ سے پوچھے کوئی ٹیکس آثورٹی آپ سے پوچھے کوئی تفتیشی افسر کسی بھی ادارے کا آپ سے پوچھے کہ جی یہ ذرائع کہاں ہیں کہاں سے آئے کیسے بنائے آپ نے تو اس کا سمپل جواب ہوتا ہے جس طرح کہ ہم عام لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کہاں تو ہم جب جواب دے سکتے ہیں اپنے پروف لے جاتے ہیں اور کیس ختم ہو جاتا ہے یا اگر جواب آت نہیں دے سکے تو ہم اس پہ وہ جرمانہ ہو جاتا ہے یہی بات نواز شریف نے بھی کی جو ان کا بیانیہ تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالاتر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سوال پوچھنا ان کی شان میں گستاخی ہے کیونکہ وہ ایک خاص مخلوق ہے تو اس طرح تو ہوگا نہیں دعوی آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک جمبوری پارٹی ہیں لیکن جو آپ کا رویہ ہے وہ تو باچھاہوں سے بھی زیادہ تقبر کا ہے کہ آپ تو اپنے سے نیچے کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں کسی بھی ادارے کے سامنے قانون کے سامنے پیش ہونا یا ان کے سوالات کا جواب دینا آپ اپنی حتق سمجھتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس ملک میں ہوتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ ملک ٹھیک ہے جب چیزیں آپ کی منشاہ کے مطابق ہو رہی ہوں یا وہ ادارے آپ کی منشاہ کے مطابق کام کریں پھر تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں تو پھر وہ غلط ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک لیڈر جو کہ اپنے آپ کو تین دفعہ اس ملک میں وزیراعظم بنا جس طرح بھی بنا وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتا اس کے اساسے باہر ہیں اس کی اولاد باہر ہیں اس کی سرمایہ کاری باہر ہے تو اس کا اس ملک میں کیا سٹیک کیا ہے آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے پرائمسٹر صاحب کے گھر کا ذکر کیا کہ تین سو کنال کا ایک گھر تو پرائمسٹر عمران خان تو نہ تو کاروبار میں تھا اور نہ انہوں نے کوئی عوامی عوضہ سنبھالا ہوا تھا انہوں نے تو اپنی حق حلال کی خون پسینے کی لٹرلی خون پسینی کی کمائی پروپر بینکنگ چینلز اس وقت وہ سیاست میں بھی نہیں تھے پروپر بینکنگ چینلز کے تھوہ آئی اپنی چالیس سال کا آپ ہی نے کیس کیا تھا اس کو کہتے ہیں پلٹیکل ویکٹمائزیشن کہ ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ جس کے اباب بورڈ ہو ساری دنیا اس کو جانتی ہو اور آپ اس پہ ایک کیس کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی منی ٹریل دیں ان کا خیال تھا کہ سارے انہی کی طرح ہیں انہوں نے ایک ایک چالیس سال کی منی ٹریل اور وہ اس وقت انہی کی حکومت تھی یہ نہیں کہ کوئی ہماری حکومت تھی اس وقت کی حکومت میں جو سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین قرار دیا وہ قصہ ختم ہو گیا ہمارا لیڈر اپنے مضبط ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو گئے جبکہ انہوں نے اس وقت سے لے کر آشق ایک سوال کا جواب نہیں دیا ایک ثبوت پیش نہیں کیا ہمیشہ جمہوریت کے پیچھے کبھی سیاسی وقتمائزیشن کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا اور عوام کا بھی وقت ضائع کیا اور جوابات بھی نہیں دیئے یہی عدالت تھی نا جس نے ان کو صحت کے لیے ایک وہ دی تھی زمانت دی تھی اس وقت وہ ٹھیک تھی تو انہوں نے جس طرح کے ماضی میں اپنا ان کا کردار رہا ہے جوڈیشری کو ایکسپلائٹ کرنے کا ان پہ دباؤ ڈالنے کا ملک قیون کیس آپ کو سب کو یاد ہوگا وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں پہ یہ جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے گڑ جوڑ ہے یہ تو آپ توہینی عدالت کر رہے ہیں انہی عدالتیں اگر آپ کی منشہ کے مطابق فیصلہ دیں تو ٹھیک ہیں اگر نہ دیں تو پھر وہ ان پہ پریشر ہے یہ کیسی منطق ہے جو فیصلے آپ کے حق میں آئے تو ٹھیک ہے جو نہیں آئے تو پھر آپ جو ہے تو ایک سیاسی وہ وٹم بن جاتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی اب پاکستان بدل چکا ہے آپ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں کبھی اے پی سی کے اس میں کبھی دھرنوں میں کبھی آپ ابھی جلوسوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں کس چیز کو آپ ڈیفنڈ کر رہے ہیں آپ نے تو اے پی سی میں کیا علامیہ دیا ہے کوئی ایک چیز ہے جو کہ عوام کی بلائی کے لیے ہے کہ جی صرف امران خان جائے امران خان کیوں جائے اس لیے کہ وہ بکتا نہیں ہے وہ جھپتا نہیں ہے اس لیے امران خان جائے کہ ان کی اس کی پسند کی حکومت آئے اور یہ جو بھی کریں اور سارے ان کے جو کیسز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں صاف سترے ہو جائیں اور یہ دوسرے ملکوں میں اگر اس ملک سے اتنی ان کو محبت ہے تو وہ خود بھی آئیں جس طرح امران خان اپنا جو بھی احساسے تھے وہ جو بھی تھے تھوڑے بہت تھے وہ ادھر ہی لائے نا ان کی تو کوئی باہر جہادہ نہیں ہے اس لیے ان کی اس ملک سے کمیٹمنٹ ہے ان کی کیا کمیٹمنٹ ہوتی ہے جس ملک کو آپ اس قابل نہ سمجھیں کہ وہاں آپ کی اولاد رہے ایسا ملک اس کو آپ اس قدر نہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں آپ جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک میں انویسمنٹ کریں کیسے کریں گے وہ جب کہ آپ خود جو ہے تو سارے آپ نے احساسے باہر رکھے ہوئے ہیں اپنی اولاد کو باہر رکھوئے تو اس ملک کے ساتھ کیا کمیٹمنٹ ہے آپ کی کوئی بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو اقتدار ملے جس کے ذریعے آپ اپنے کرپشن کر سکیں اور اپنے وسائل بنا سکیں اب اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے اس کا جو ہے تو جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان ہے اور اس کے عوام ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم اور ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو سلوگن تھا جو ہماری کمیٹمنٹ ہی عوام سے کہ ہم اکاؤنٹیبلیٹی کریں گے ہم وہ بالکل کریں گے ہمیں خوشی ہے حالانکہ ہمارا کوٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہم کسی کے اس میں ہم رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں جب وہ انہوں نے دے دیئے تھی کئی کیسز میں ان کو زمانت بھی مل گئی ہدیبیہ کا کیس تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اس سے کیا کیس ہو سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اپنے فیصلے کریں اور اس ملک کو اگر ترکی ہم نے دینی ہے تو وہ اسی طرح دینی ہوگی کہ سیاسی بنیاد پہ فیصلے ہم نہیں چاہتے ہم میرٹ پہ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر نے خود اگزامپل اپنا کیس لڑا کوئی سفارشیں نہیں کی کوئی اپنی سیاسی وکٹمائزیشن کے نعرے کے پیچھے نہیں چھپے انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب دیا ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس بحث میں نہ الجائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہمیں آپ سیدھے سوالات کا جواب دیں کہ آپ یہ اساسے آپ نے کیسے بنائے باہر کیسے لے گئے اس کا جواب چاہیے عوام کو اس کے علاوہ ہماری نہ ان سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہم کسی اور وجہ سے ان کو وہ کر رہے ہیں اور شعباز شریف اور عمران خان کا مقابلہ یعنی یہ کہتے ہیں شعباز شریف ان کا کمپیٹیٹر ہے یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں ایک توہین سمجھتا ہوں کہاں عمران خان اور کہاں شعباز شریف عمران خان ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے بائیس سال کی جدوجہد کے ذریعے ایمانداری سے اپنی ملک کا نام روشن کیا یہاں آکے بغیر کسی حکومت ہی عوضے میں رہتے ہوئے ہسپٹل بنایا رفاہی کام کیے وہ یہ چیزیں اپنے لئے ذات کے لئے بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں اس نے اس کا جو قول اور فیل ہے وہ ایک ہے ان کی طرح نہیں ہے کہ عوام کو استعمال کرو سیاست کے لئے اور پھر بناو اپنے لئے مال اور جب وقت آ جائے تو پھر یا انا رو کر لو اور یا جو ہے تو ملک سے فرار اختیار کر لو ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پورتائیو شس میں محول میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اتنی انقلابی تقریر انہوں نے کی نہ ان کے پلیٹسلز نیچے آئے نہ ان کا بلڈ پیشر اوپر گیا نہ ان کی ہارٹ بیٹ کچھ ہوئی تو یہ کیا ہے یہ مزاق ہے یہ عوام کے ساتھ مزاق ہے اس ملک کے اداروں کے ساتھ مزاق ہے ابھی اس کی جو تفصیل ہے جو قانونی وہ ہے ایسپیکٹ میں ریکرست کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ جو ہے تو بتائیں شکریہ شکریہ جی اسلام علیکم آج کے دو میں سمجھتا ہوں ایونٹس ہیں جس پہ خوڑا سو میں کومنٹ کرنا چاہوں گا پہلا تو شہباز شریف کی جو زمانت قبل از گرفتاری تھی اس کا عدالت لاہور ہائی کورٹ سے منصوب ہونا اور اس کے بعد جو کہ ایک قانونی ایشو چال رہا تھا پچھلے کچھ ماہ سے اور اس کے بعد ایک بریم ناس جو ان کی رشتے میں بھانجی ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس ہے دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں آج تو بڑا واضح ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ قانونی جنگ تو ہار گئی قانونی جنگ اس طرح سے ہار گئی کہ آپ کی بیل بیفور ایریسٹ آپ خود عدالت کے پاس گئے تھے اور آج لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی بیفور ایریسٹ ریجیکٹ کر لی قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس کے فوراً بعد ایک بکھلائی ہوئی سی کوشش کی گئی ہے بیانیے کی جنگ کے اندر اپنا قدم جمانے کے لیے جس میں پہلے چھوٹے والی مریم جو مریم اور امزیو صاحبہ ہیں انہوں نے آگے کچھ فرمودات فرمائے لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے اور ایک وہ ریٹی ریٹائی تقریر جیسے کہ قرائے کے ترجمان کرتے ہیں وہ آکے فرما کے چلی کہ یہ سوچا ہی نہیں میری بہن نے کہ اس پر کنٹیمٹ بھی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ سیدھا سیدھا عدلیہ کے اوپر حملہ تھا اس کے بعد مریم نواز صاحبہ آئی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آپ کی سماہ خراشی کی اس کے اندر دو تین پوائنٹ سے ان کے پر میں جلدی سے کومنٹ کر دوں تاکہ کیس معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو پولٹیکل بیانیے کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اپنی چوری کو ایک تو مریم نواز صاحبہ کہ اگر آپ آج پریس کانفرنس دیکھ لیں تو یہ ایک ٹوٹل فرمایشی پروگرام تھا اس کے اندر نہ ہی وہ گرمی تھی نہ ہی گفتار کے اندر وہ چیز تھی جو پہلے نہ جذبہ نہ وہ دھار اور اگر آپ اس کی پوری چیزوں کو لے کے تھوڑا سا ان کے پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں جہاں جائیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ اب یہ نون ہے یا شین ہے جو کوئی بھی ہے جو سا بھی یہ حرف ہے اس میں سے شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا جنہوں نے خاتمہ کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارٹ شیٹ پیش کر دی شہباز شریف اپنے چچا کے بارے میں اور جس طرح سے مغلیہ خاندان کا وہ داستان ہے کہ ہمیشہ ہی گھر کے اندر سے ایک حملے کیے جاتے ہیں اس طرح سے آج بھانجی نے چچا کی سیاست کا ایک تو پہلے ہی بلو تھا کہ لاہور ہائی کورٹ بطی جی سنے بطی جی میں رشتے میں تھوڑا سب کھولا بطی جی نے چچا کا میرے چچویں چچا کی سیاست کا باپ باپ بند کر دیا انہوں نے آج کھلے الفاظ میں بلکہ کھلی طریقے سے بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی تیس سال کی سیاست مفامت کی سیاست ہے یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا حکم مانتے ہیں لیکن ان کی سیاست مفامت کی سیاست ہے تو ایک دفعہ پھر ہونہار بطی جی نے اپنے چچا کے اوپر بڑا اچھا وار کیا اور اپنی پارٹی کے اندر انٹرنلی ان کو دوبارہ سے ان کے اوپر ایک زن کاری زن لگائی جس میں ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ مفامت کی سیاست کرتے ہیں اور میں مفامت کی سیاست نہیں کرتی ہوں اس برے وقت میں بھی برا وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ گرفتار ہو جب اتنا سخت کیس ہو تو برا ہی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہم دردی کرتی انہوں نے ان کی سیاست کا بھی وہ کہتے ہیں تختہ دھرن کر دیا اب جو انہوں نے کچھ فرمائشی طور پر دو تین چیزیں کی وہ اتنے ویک آرگومنٹس تھے کہ وہ تو ایک منٹ میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی بس میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں باقی آپ لوگ خود سمجھنے والے لوگ ہیں ایک پہلے وہ احسن قبال صاحب آئے انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اس رومن میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے میرے بھائی پچھلے چھے مہینوں میں شباز شریف صاحب کتنی وڑانے بڑھ چکے ہیں گلگت بلتستان جانے کے لیے کتنے جلسوں سے خطاب کیا ہے کتنی انہوں نے وہاں جا کے عوام کے اندر اپنی کوئی منشور کو پیش کیا ہے یا کم از کم وہ جو بڑا مشہور لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک پین کے بیٹھتے ہیں وہ بھی انہوں نے کچھ کیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے آپ لاہور کے ایک حصے کی ریجنل پارٹی ہیں آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا آج آپ کی بھتیجی بھتیجی نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا شباز شریف پنجاب کے لیڈر ہیں اس کے بعد ان کا گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا تو آپ کی یہ والی جو آرگومنٹ ہے یہ تو بالکل ہی زیر ہو جاتی ہے اس کے بعد بھتیجی صاحبہ فرماتی ہیں شباز شریف صاحب کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے محترمہ نیب نے دو یا چار جون کو ان کا آریسٹ وارنٹ نکالا تھا ان کے گھر جا کے ایک آریسٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی یہ پہلے پنجاب کا شیر قلعہ بند ہوا اور پھر پتہ نہیں کس دروازے بھاگ گیا اور اگلے صبح لاہور ہائی کورٹ میں نمدار ہوا یہ پرانی بات نہیں ہے جون کی بات آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی اس دن سے لے کے آج تک ایک لیگل بیٹل ایک قانونی جنگ چال رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جہاں نیب اپنے اریسٹ وارنٹ اور گراؤنڈ آف اریسٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ وہ بلکل مناسب ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور قانون کی روح سے ان کی گرفتاری بنتی ہے اور شباہ شریف صاحب اپنی ایک بہت بھاری برکم قانونی ٹیم جنہوں نے بائی دوئے میرے اور آپ کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ مخل ڈالنے کوشش کرتے ہیں پچھلی ہیرنگ میں ڈیڑھ گھنٹا صرف آرگومنٹ یہ کیے میرے تو سینئر بھی ہیں ان کے وقیل کہ جی شہداد اکبر نے پریس کانفرنس کیوں کی اس کیس کے بارے میں وہ نہیں چاہتے میں آپ لوگوں سے آ کے بات کروں ان کو بہت نکھٹکتا ہوں یہاں پہ آ کے بات کریں تو ادھر آپ خود کے دو تین ماہ آپ کا کیس چلا اور لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے کیس میں جب دیکھا کہ اس میں شوائد ایسے ہیں کہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے تو انہوں نے آپ کی زمانت ریجیکٹ کر دی اب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق جہاں پہ آپ کی زمانت ایک عدالتی حکم کے مطابق ریجیکٹ ہوئی آپ نے فوری طور پہ ایک جنگ شروع کر دی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے یہ کوئی نیب کا اور گھرمنٹ کا گھٹ جوڑ ہے تو آپ کس کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کو یہ آپ کو ریلیف نہیں ملا آپ کی زمانت اب آپ کو کیا سیلیکٹڈ قسم کے فیصلے چاہیے جب انہی ازاد عدالتوں سے وہ فیصلے آتے ہیں جو آپ کے حق میں بات کرتے ہیں اس کو آپ بہت سراتے ہیں اور بار بار دھوراتے ہیں آج پریس کانشورنس میں بھی انہوں نے دھورایا کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کیا نہیں کہا ہمارے کیسز کے بارے میں یا نیب کے بارے میں تو آپ کو نیب کے بارے میں کہی ہوئی باتیں قبول اور شباہ شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر دیا ہوا آج کا فیصلہ نامنظور یہ تو بڑا سیلیکٹڈ قسم کا آپ کا اعتصاب کا اور انصاف کا اپنا میار ہے کہ آپ کو وہ اعتصاب قبول وہ انصاف قبول جس میں آپ بھریوزمہ ہو اور دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے دوسری جو اس کے اندر یہ ایک چیز انہوں نے کہی مریم صاحبہ نے کہ شباہ شریف صاحب اور یہ بار بار دھوراتے ہیں میں بھی آپ کی سمخ راشی اس لئے کرتا ہوں بار بار کہ یہ عوام تک بات جانی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا کیس ہے کیا مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دھورایا کہ شباہ شریف کو ان کے بچوں کے اساسے کی وجہ سے آپ ذرا غور کیجئے یہ وہی والی کاوش ہے بیانیاں بنانے کی نہ لینے کے اوپر نہل کر دیا گیا پوری دنیا جانتی ہے کہ شباہ شریف صاحب کے کیا کرتوت تھے کس چیز کے اوپر ان کو کیا گیا اور ان کے اندر کیسز کیا تھے جو ویبن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ہل میٹل ہے یہ تمام کیسز لیکن بیانیاں بنایا جاتا ہے کہ بچوں کا اسی طرح سے آج ایک کاوش کی گئی کہ شباہ شریف کو اپنے بچوں کے اساسوں کی وجہ سے سرا سر غلط قانون آپ سے آپ کے بچوں کے اساسے کے بارے میں نہیں پوچھا نہ ہی نیب کا قانون نیب کا کیس ہے نواز شریف اور ان کی گینگ شباہ شریف اور ان کی گینگ کے بارے میں جس کو انہوں نے میں لاس ٹائم بھی آپ کو بتا چکا تھا یہ میں ریفرنس اپنے ساتھ بار بار اس لے لیاتا ہوں اس ریفرنس کے اندر واضح طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ارگنائز منی لانڈرنگ یہ ارگنائز منی لانڈرنگ کر رہے تھے شباہ شریف صاحب ارگنائز منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا ایک سرغنہ ہے اور اس میں کچھ اس کے علاقار ہیں اس کے اندر سولہ ایکیوزڈ پرسنز ہیں سولہ ملزمان ہیں یہ علی بابا چالیس چور والا معاملہ ہے آج کل سمارٹ دور آ گیا تو یہ علی بابا اور سولہ چور ہیں علی بابا یعنی کہ شباہ شریف اس گروہ کے سرغنہ ہے اس گروہ میں ان کے اپنے بچے بیگم جن کا ساری بات ہے وہ گریلو خاتون ہے ان کا نام استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ بینامی کمپنیاں بنائی گئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کرنے میں آپ کی معاونت فرام کی اور چار وہ لوگ ہیں جو اپروور ہیں کل ملا کے بیس جس میں سے سولہ ایکیوز پرسنز ہیں ان کے ہیں انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اب یہ کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو بچوں کا معاملہ الگ ہے خباہ شریف صاحب نے نہ صرف ان کے ایسٹس بیونڈ نون سوس یعنی کہ اپنی آمدن سے ہٹ کر اساسیں ہیں بلکہ انہوں نے یہ اساسیں منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں یہ کیس آمدن سے زائد اساسوں کے باقی تمام کیسز سے مختلف ہے کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آمدن سے زائد اساسوں کے کیسز میں ریورس برڈن آف پروف ہوتا ہے آپ نے صرف دکھانا ہے کہ اساسیں زیادہ ہیں بارے ثبوت ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے کہ میں نے جائز طریقے سے بنائے ہیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ کے اساسیں زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اساسیں منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں اور وہ منی لانڈرنگ ہے ٹیٹیوں کی صورت میں جس میں اپنے آپ نے کالا دھن سفید کرنے کی کوشش اپنے ہی دور کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کی کہ آپ باہر سے پیسہ گھما کے واپس پاکستان لائے اور اس پیسے کو سفید کر کے دکھانے کی کوشش کی اب شیباز شریف صاحب کا میں پرٹیکلر آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں جو کہتے ہیں کہ شیباز شریف صاحب نے شاید آج کئی فرمایا بھی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آئے شیباز شریف صاحب وہ والے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے مانی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں کی وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اپنے اکاؤنٹ میں اور اس پیسے سے اپنی دوسری بیگوں کو منگلہ خرید کے دیا ولاس خرید کے دیے گاڑیوں کی مد میں پیسے ادا کیے اور خرچے کی مد میں پیسے ادا کیے آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے آپ نے تو صرف بچوں کے تو اکاؤنٹ میں ڈائریکٹیو طرح سے آئے کہ منظور پاپڑ والا محبوب ریڈی بان وہ پیسے بھیج رہا ہے ڈائریکٹ حمزہ کے سلیمان کے یا نوسر شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی بچیوں کے اکاؤنٹ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر بینکنگ ٹرانزیکشن لگی ہوئی ہے وہاں پہ شہداد اکبر یا شبلی فراز کے زبانی بیان نہیں ہیں کہ باہر سے اب مجھے ایک بات بتا دیجئے منظور پاپڑ والے کا یا محبوب ریڈی بان کا کیا تعلق ہے آپ کی پہلی زوجہ نوسر شہباز صاحبہ سے وہ کیوں ان کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر رہے ہیں جبکہ وہ شخص ایک شخص ریڈی لگاتا ہے لاہور میں ہاکر ہے دوسرا شخص پاپڑ بیجتا ہے پنزادر خان میں وہ کیسے ملینز آف ڈالرز آپ کی بیگم کے اور بچوں کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے چلیں بات اگر وہاں پہ رک جاتی تو میں کہتا کہ صرف شہباز شریف کی ذات تک کوئی بات نہیں ہے ان کے بچوں کا تھا وہ اپنے جبدار خود ہیں لیکن ایسا نہیں ہے حضور آپ نے وہی پیسے آپ کی بیگم کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اسی ڈیٹ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں جس ڈیٹ کو وہ ٹرانزیکشن آتی ہے اور آپ اس سے اگلے دنوں میں پھر اس سے مکانات دکانات اور گاڑیوں کے اوپر اخراجات کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ بینفٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس منی لانڈرنگ کے پیسوں سے یہ ہے ایک حصہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے جو آپ بڑے خاندانی امیر تھے یہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ ایک عام آدمی کا حکم آ رہا ہوا پیسہ ہے یہ کک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے اس کی ایک مثال اس کمپنی کے اندر اس ریفرنس کے اندر ان بینامی کمپنیوں کی ہے جن کے اندر آپ کے ملازمین کے نام پہ وہ بینامی کمپنیاں کہ ہمارا ان کمپنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا اب جو نسار ٹریڈنگ ہے راشد کرامی ملازم کے نام پہ جو اٹھارہ ہزار رپیہ کا ملازم ہے کروڑوں رپیہ اس کی کمپنی میں آ رہا ہے کیوں کر آ رہا ہے اور وہاں سے وہ کیش کی صورت میں آپ کا ہی کیش بائی نکال رہا ہے شویب کمر وہ اور منصور عباسی دونوں اس وقت نے آپ کی حراست میں اور وہی پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے نسار ٹریڈنگ کنسرن جو ان کی نام کی بنائی ہوئی کمپنی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ میں آپ کے لیے لایا بھی ہوں تاکہ آپ کی یادہانی کے لیے چھوڑی جاؤں گا آپ کے ساتھ اب اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں وہاں سے پیسے نکال کے انہی کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے ہیں اب وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں نسار ٹریڈنگ کے اندر نسار ٹریڈنگ یاد رکھئے گا راشد کرامت مسیح جو ان کا شریف گروپ آف کمپنیز میں اٹھارہ ہزار کا ملازم ہے اس کے اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن دیکھئے اسلامباد کے ایک ڈیویلپر دو ہزار تیرہ میں پینتالیس میلین بزریہ چیکس میں جمع کراتے ہیں 45 ملین یہ میں آپ کو پورا پیپر دے جاتا ہوں اس کے بعد اعلینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزے بٹساب دو ہزار بارہ میں پندرہ ملین بزریہ چیکس میں جمع کراتے ہیں رحمان گارڈن شیخ پورا کے بلڈر محمد مشتاق دو ہزار تیرہ میں گیارہ ملین اس میں جمع کراتے ہیں اس طرح سے ایک ڈیویلپر دو ہزار پندرہ میں جمع کراتے ہیں پھر آپ ہی کی پارٹی نیک نامی سے اچھی طرح سے واقع ہوں گے وہ دس ملین دو ہزار چودہ میں جمع کراتے ہیں اسی اکاؤنٹ میں نسار ٹریڈنگ یعنی کہ قرامت مسیح کو اس کے بعد مسلم نون کے ہی نوابزادہ طائر الملک دو ہزار چودہ میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دو ہزار چودہ میں پندرہ ملین بزریہ چیک اسی نسار ٹریڈنگ راشد قرامت کی بینک میں ڈالتے ہیں اس کی جو نام کی بیت المال لگا دیا جاتا ہے آپ شباہ شریف کہہ سکتے ہیں بھئی راشد قرامت جو تھا اٹھارہ ہزار کا ملازم اس نے لگایا ہوگا اس کو بیت المال کا مشیر بزیرہ رہا کا میرا کیا تعلق ہے اس سے پوچھو ڈرامے میں تو آپ کو پتا ہے نا شباہ شریف صاحب اتنے مہر ہیں اسی طرح سے مسلم نون کے ہی ایک چودری حارون کے اثر ہیں دو ہزار دس میں دس ملین وہ بھی راشد قرامت کو دے رہے ہیں اتنا اچھا آدمی ہیں شباہ شریف کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح کے ان کے پارٹی کے ڈھائی ملین ملک مختار سانگا صاحب وہ دے رہے ہیں ایک اور سرکاری ٹھیکے دار کیسر لطیف ان کی جانب سے اکاون ملین کا چک دو ہزار سولہ میں اسی ایک آنڈ میں جمع ہوتا ہے راشد قرامت کو کنال سٹی سے آلکورٹ کے ڈیویلپر دس ملین دیتے ہیں اب یہ جو سارے ڈیویلپر سرکاری ٹھیکے دار اور پارٹی کے عدداران آپ کے اس اکاونٹ کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں تو نیب تو آپ سے یہی سوال کرنا بنتا ہے نا یہی سوال تو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی ملازمین کی فرنٹ کمپنیاں ہیں پریپوزیشن بڑی واضح ہے ایک شخص چیف منسٹر پنجاب ہے اس کے دفتر کے اندر آپ کے ٹیکس کے دیئے ہوئے پیسے سے دو ڈائریکٹرز ہیں ایک ڈائریکٹرز پلاننگ ہے ایک ڈائریکٹرز سٹریٹیجی ہے نسار گل اور دوسرے ہیں صاحب ملک احمد ان دونوں کی دو کمپنیاں ہیں ایک یونٹ آس ٹیل ہے اور ایک جی این سی ہے دونوں کمپنیوں کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے کوئی بزنس نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے صرف پیسے آکے گرتے ہیں آپ کے دفتر کے وہ لوگ ہیں اس کے بعد آپ کے ذاتی کمپنی کے اندر نسار گل کے نام پہ یہ کرامت کے نام کے اوپر نسار ٹریڈنگ ہے اس کے اندر کروڑوں روپے آتا ہے ٹھیکے داروں سے سرکاری ٹھیکے داروں سے بیلڈر سے ڈیویلپر سے اور آپ کے پارٹی کے لوگوں سے پیسہ آتا ہے آپ کے پارٹی کے لوگ آکے اس چیکس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے پارٹی فنڈ میں وہ پیسہ دیا تھا تو پارٹی فنڈ کا پیسہ راشد کرامت کو جانا چاہیے تھا مجھے تو نہیں پتا تھا اب اس کے بعد اگر شباز شریف صاحب انگلی ہلا کے کہیں کہ میں نے دیلے کی کرپشن نہیں کی تو مجھے وہ منٹو صاحب کا افثانہ یاد آجاتا ہے ٹوبار ٹیکسنگ کہ ہر سوال کے جواب میں وہ اس کا جو قدار ہے افثانے کا وہ ٹوبار ٹیکسنگ ٹوبار ٹیکسنگ تو آپ اپنی یہی رٹ دھولاتے جائیں کہ آپ نے دیلے کی کرپشن نہیں کی حضورے والا میں نے ارموں کی آپ دیلے کی نہیں کی ارموں کی کی ہے آپ کی کرپشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ دو طرح سے چار شیٹ ہوئے ہیں ایک شباز شریف صاحب آج آپ چار شیٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جہاں سے آپ کی پری بیل اریسٹ ہوئی ریجیکٹ ہوئی آپ کی پری اریسٹ بیل ریجیکٹ ہوئی ایک ڈیو پروسس کے بعد ہوئی اس لیے آج کسی اور کو مرد الزام تھرانا سراسر غلط ہے اور کنٹمٹ آف کورٹ کی زمر میں آتا ہے اور دوسرا شباز شریف صاحب آج آپ کو دوسری چار شیٹ آپ کی اپنی بتیجی نے کی انہوں نے آپ کو چار شیٹ کیا کہ آپ مفامت کی سیاست کرتے ہیں تو ابھی آپ نیب کی جیل میں بیٹھ کے مانشون آماز